ہیلو فرنڈز اسلام علیکم کیسے ہیں میرے دوستو اللہ سے دعا اور امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں میں اپنے چینل پر جس کا نام ہے فوڈ اینڈ کریٹیوٹی اور بہت پیاری سی فیر سے گوشت کی ایک ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کی ہے اروی گوشت کی اور چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوگا یہاں میں نے ڈائیسو گرام جو ہے بہت کا گوشت لیا ہے جو کی تھوڑا چکنا بھی ہے تو یہ جو ہمارا گوشت ہے یہ بہت کا ہے اور یہ میں نے چکنا گوشت لیا ہے ڈائیسو گرام ہے اور گھی میں نے پھر آپ کو ہمیشہ ہی بتایا ہے کتنا چاہیے ہوتا ہے ڈیڑھ سو سے دو سو گرام جو میں نے آج پہلے ہی ڈال دیا اور اس کے لیے ہمیں لگے گا دھنیا ہے ہمارا کیونکہ گریوی بنے گی سالن جو ہوتا ہے شوروہ تو یہ ہم نے پاس چمچ لیا ہے پاس ٹیبل سپون ہے دھنیا ہمارا پسا ہوا اور ایک بڑا چمچ ہمارا نمک ہے نمک بعد میں بھی ایجسٹ کر سکتے ہیں لال میرش ہے ڈیڑھ بڑا چمچ ہے اور حلدی ہے بلکل تھوڑی سی جو ہمیشہ آپ کو پتائیے بلکل ایک چھٹکی کے برابر ہوتی ہے اور ہمارے ٹماتر ہیں یہاں ٹماتر کم لگیں گے یہ صرف دو ٹماتر ہیں میڈیم سائز کے رفلی چاپ کرنا ہے انہیں اور لسن ادرک ہے ایک ایک بڑا چمچ ہے پسا ہوا اور پیاز ہے جو کہ چار سے پانچ پیاز ہے کیونکہ پیاز اور دھنیا کا ہی اس کا سالن بنتا ہے مین تو پیاز ہم نے رفلی چاپ کر لی ان سب کو جو ہے اب ہمیں گوشت میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اسے وہی ایک گلاس ایک کپ جو ہمارا پانی ہوتا ہے ملک مگ والا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے چلیے میں ڈال دیتی ہوں تو میں نے اس میں دیکھئے سب کچھ ڈال دیا ہے جو ہماری پلیٹ میں رکھا ہوا تھا اور اس میں پانی ڈال ہے جو ایک نارمل ملک مگ ہوتا ہے یہ پورا بھر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے کیونکہ ہمیں جو ہے تین سیٹی لگانی ہے اور تھوڑا ہمیں سالن بھی چاہیے ہوگا اسی لیے ابھی پانی ڈال ہے اور اس کو اب ہم تین سیٹی لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہی پانچ سے دس منٹھل کی آج پہ چھوڑیں گے چلیے میں اسے گیس آن کر کے رکھ دیتی ہوں باقی آگے کا بتاتی ہوں کہ اس میں عربی کو کس طریقے سے ایڈ کرنا ہے تو میں نے اپنا جو ہے گیس آن کر کے کوکر چڑھا دیا چلیے بات کر لیتے ہیں اب ہم عربی کیسے ایڈ کریں گے اس میں اب ہم مارکیٹ سے جو بھی عربی لاتے ہیں ایک تو اچھی ہونی چاہیے گلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے اور اگر یہ والا سائز ہے تو بلکل پرفیکٹ ہے اگر آپ کو اتنی میڈیم سائز کی نہ ملیں بڑی سائز کی ملیں کوئی دکت نہیں ہے آپ بڑے سائز کی بھی لے سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے اسے اچھے سے چھیل لینا ہے اور اس کے بعد دھو لینا ہے اور بیچ میں جو ہے ایک کٹ ضرور لگانا ہے اس میں مطلب اسے آدھا نہیں کرنا ہے بس اس میں ایک چیرے لگا دینا ہے یہاں پر تو اس سے یہ گلے میں آسانی ہوتی ہے اور ایڈنلی ہرجیں گے سے کوک ہو جاتی ہے اور اس کو جو ہے اگر آپ کی سکن جو ہے سینسیٹیو ہے تو پلیز آپ پہلے ہاتھوں پر سرسو کا تیل یا کوئی بھی تیل لگا لیجے اور اس کے بعد جو ہے اسے چھیلنا اور دھونا کیونکہ ورنہ ہاتھوں میں خجلی لگ جاتی ہے یا تو پھر آپ گلوز کا استعمال کریں گے اور چلیے اور یہ ہم ایسے کر لیں گے مطلب ہمارا جیسے ایک پاؤ گوشت ہے تو اس کے حساب سے ہم 300 گرام بھی اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے کھانے میں تو اس لیے کمی پڑ جاتی ہے اس لیے زیادہ ڈال سکتے ہیں باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے اگارٹنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم اپنی اس میں جو ہے جب ہم اروی ڈال کے بھونیں گے تو ہم ساتھ میں جو ہے اس میں سوکھا جو ہوتا ہے نا ہمارا ایم ڈی ایچ کی جو کسوری میتھی ہوتی ہے وہ ہم ڈالیں گے پانی میں بھگو کے رکھیں گے اسے ابھی اور اس کے بعد جو ہے اسے دھو کے چھان کے پھر اس میں اروی کے ساتھ ڈالیں گے اور بھونیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کا سالن بنائیں گے اس سے جو ہے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اس کا اور یہاں تین مرچی میں نے لیے ہیں اور بس انہیں بیچ سے دیکھئے ہلکا سا سلٹ کر لیا ہے کٹ لیا ہے بلکل ان کا ڈنٹھل جوڑا رہن دیئے ہیں ایسے ہی کیونکہ بس اس کا ٹیسٹ رہی ہوگا یہ ہمیں کھانی نہیں ہوتی ہیں بہت ہی اچھا فلیور آئیڈ کرتی ہیں ہر ایمیج تو بس یہ ہم اپنے عربی کے ساتھ ڈالیں گے اور جب ڈالیں گے تب بھی دکھاؤں گی اور میرے چینل کو آپ سب جانتے ہی ہیں جو کی ہے فوڈ این کرییٹیوٹی اور آپ سب اسے لائک بھی کر رہے ہیں تینکیو چلیے آگے کا پروسس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گے تو دیکھئے دوستو یہاں میں نے جو ہے اسے تین سیٹی کے باد دس منٹ چھوڑ دیا تھا اور کیونکہ آج ہم نے اس میں پانی ڈال ہے اس لئے آپ کو ابھی پانی نظر آ رہا ہوگا ورنہ یہ بلکل ہی سوکھا ہو جاتا اب بس میں اسے اچھے سے بھون لوں گے اور سارے ہی پیاس ٹرماتر جو ہے ایک برابر ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے ہم اپنے میں نے عربی کو بھی یہاں تیار کر لیا ہے بلکل چھیل کے دھوکے اچھے سے رکھ لیا ہے بیچ میں سے اس میں کٹ مارے ہیں اور اپنی جو یہ ہے ہماری سوکھی میتھی اسے بھی پانی میں جو ہے ڈپ کر لیا ہے دیکھیں کتنا اچھے اس کا جو کلر ہے بلکل گرین ہے اور بہت ہی اچھا فلیور جو ہے اس کا سب سے اچھا فلیور جو ہے ایم ڈی ایچ کا آتا ہے جو ایم ڈی ایچ کی کسوری میتھی ہوتی ہے میں کسی برینڈ کو جو ہے ہائی لائٹ نہیں کر رہی ہوں لیکن وہ مجھے سب سے بیسٹ لگتی ہے میتھی میں اگر گھر کی سوکھی ہوئی ہو تو آپ وہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں چلیے بس میں اسے بھون لیتے ہیں اس کے بااد یہ سب ڈالوں گے آپ کے زیادے دیکھیں دوستو ماشاءاللہ میں نے اسے بہت اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اب یہ پیاس ٹماٹر اس میں کہیں نہیں دکھ رہے ہیں اب یہ بھون چکا ہے بس اب ہم اس میں جو ہے اپنی عربی ڈال دیں گے اور tampoco پانی اور میتھی بھی ڈال دیں گے اور اسے ایک اچھا سا مکس کر کے سیٹی لگائیں گے سیٹی لگانے کے بعد دوسری پہ ہم اسے بند کر دیں گے چلی میں اس میں اور پانی بھی ڈال دیتی ہوں گی دیکھیں میں نے اس میں کیوں آئی آج ہریمچ بھی ڈال دیا آپ اپنا ایک بڑا والا مگ مگ wisdom ڈالیں گے اور پھر دیکھیں گے کتنی ضرورت ہے اس حساب سے اس میں اور ایڈ کریں گے آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں چونکہ زیادہ گاڑا کھانا چاہتے ہیں زیادہ گاڑا بنا سکتے ہیں دیکھیں اب یہ کافی گاڑا ہے کافی تھک ہے تو اس میں آدھا کپ اور پانی جائے گا چونکہ زیادہ گاڑا بھی اچھا نہیں لگتے تو اس میں آدھا کپ پانی ہم اور ڈال دیں گے ٹوٹالی جو ہے دیر سے دو کپ جو ہے ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ ہے نہ تھک ہے نہ رنی ہے اب اس کے بعد ہم اسے بند کر کے بسے ایک سیٹی لگائیں گے اور دوسری آنے سے پہلے گیس آف کر دیں گے اور اسے اس کی سٹیم میں ہی کوک ہونے دیں گے اس کے بعد میں فائنل آپ کے ساتھ اسے شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ تو دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ہمارا عربی گوش آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے جو کہ بہت ہی اچھا بنائیں اور دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے عربی گلی ہے اور گوش تو ہمیشہ ہی خیر گل جاتا ہے اتنا ہی روگن ہونا چاہیے اور اتنا ہی اس کی جو کنسسٹنسی ہے بلکل ایسی ہونی چاہیے اور یہ بہت ہی لزیز بنے گا انشاءاللہ ایسی مجھے امید ہے آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو آپ سب جانتے ہی ہیں جو کہ یہ فوڈ اینڈ کریٹیوٹی امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آئے گا لائک کریے گا پلیز شیئر کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اور سبسکرائب بھی کروائیے سب سے ڈینکیو فور واشنگ